ہیلو فرینڈز میرا نام ہے سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ہیکس آج کی ویڈیو میں ہم ملٹی میٹر کو یوز کرنا سیکھیں گے اس کو کلمٹ میٹر بھی کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ سے درخواہ سے کہ اپنے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کیسی یوز کیا جاتا ہے تو یہ آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا ہوا ہے وی ہے امس کا نشان ہے ڈائیوٹ کا نشان ہے ہٹس ڈیوٹی چالیس اے چار سو اے لکھا ہوا ہے اے سے مطلب ایمپیر ٹھیک ہے تو اب ہم وی پر بات کریں گے وی سے مطلب وولٹیج ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں آٹو لکھا ہوا ہے ڈیسی لکھا ہوا ہے اور انیس ایم وی لکھا ہوا ہے ایم وی سے مطلب میلی وولٹ تو یہ آٹو چینج ڈیوائز ہے یہاں پر آپ جتنا بھی انپوٹ دیں گے وولٹیج کا سمجھو آپ نے 5 وولٹ دے دیا تو یہ 5 وولٹ شو کرے گا آپ نے ڈاریک 220 پہ بھی لگا دیا تو ڈاریک 220 شو کرے گا یہاں پر میں نے اس کا ویر کنیٹ کر دیا ہے ابھی ملی وولٹ میں چل رہا ہے یہاں پر میں ایک پور سپلے کی دو ویر لیتا ہوں اور چک کرتے ہیں کہ یہ کتنا وولٹ کا ہے جیسے کہ میں نے کنیٹ کر دیا یہاں پر آپ دیکھیں یہ 5 وولٹ تک شو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی اٹو میں چینج ہو گیا میں نے کوئی بھی سیلیکشن نہیں کیا اب یہاں پر دیکھیں اور جس طرح ہمارے پاس پرانے والی میٹر ہوتے تھے یہ والا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم پہلے اولٹیج کو سیلٹ کر دیتے تھے دس وی اور پچاس وی اور دوسوس وی اس سے اگر ہم زیادہ اولٹیج پہ لگا دیتے تھے تو پھر میٹر جل جاتا تھا لیکن اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ خود پہ خود اولٹیج چینج کرے گا اس میں اٹو چینج کا آپشن ہے اس طرح میں یہاں پر 5 وولٹ سے نکال دیا اور 12 وولٹ پہ لگا دیا تو یہ اٹو چینج ہو گیا 12 وولٹ تک چلا گیا ٹھیک ہے یہاں پر ابھی 12 وولٹ شو کرتا ہے اب سمجھو میں یہاں پر ایک 220 وی سولٹ کا سرکٹ لے لیتا ہوں اس پر بھی چک کریں گے کہ یہ دارک 220 وی سولٹ شو کرے گا کہ نہیں تو یہ ایک سرکٹ ہے 220 وی سولٹ کا یہاں پر میں نے ابھی 12 وولٹ پہ لگا دیا تھا ابھی میں 220 وی سولٹ پہ لگا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ میٹر میں کچھ پرابلم آتا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھیں یہ خود بخود چلا گیا 200 وولٹ تک میں نے کوئی بھی سیلیکشن نہیں کیا یہ خود بخود چینج ہو گیا ٹھیک ہے اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ اولٹیج کو خود بخود چینج کرتا ہے تو یہ تو ہو گیا ڈی سی اب اس کو ہم ایسی میں کیسے کنوٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تین بٹن ہے ایک ہے سیلیکٹ دوسرا ہے ریل اور تیسرا ہے ہولڈ تو سیلیکٹ سے ہم اس کا ڈاریکشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں سیلیکٹ بٹن کو پریس کر رہتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں ایسی میں چلا گیا اب ڈی سی کا نشان جو ہے وہ خاتم ہو گیا اور ایسی آ گیا یہ بھی اٹو میں ہے جتنا بھی اولٹیج آپ کو دینا ہے ہزاروی تک تقریباً یہ سپورٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر میں بھی لگا دیتا ہوں چک کر دے کہ یہ کتنا اولٹ ہے تب دیکھیں یہاں پر یہ دو سو تائیس اولٹ تک یہ شو کرتا ہے ہے کہ یہ بھی اٹو چینج ہوگا تو یہ ابھی دو سو تائیس اولٹ ہے اور اگر ہم چیسو اولٹ پہ بھی لگا دیں گے تو یہ بھی شو ڈاریک چیس اولٹ کرے گا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہوتا یہ خود بخود اولٹیج چینج کرتا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے چیس سو وی اور تین سو وی لکھو ہے تقریباً نو سو وی تک یہ اولٹ جو ہے وہ چک کر سکتا ہے تب آکے جاتا ہے اومس کے نشان پہ یہاں پر ہم ریزیسٹنس اور ٹرانزیسٹر ایسی وغیرہ چک کر سکتے ہیں تو میں ابھی ریزیسٹنس لیتا ہوں اور اس کا ویلیو پتا کرنا ہے کہ یہ کتنے کے لوکہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ چار قسم کے ریزیسٹنس ہے اس کا ویلیو اب ہم نکالیں گے تو یہ بھی آٹو میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ منول میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ریل بٹن سے یہ بھی منول میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آٹو میں ریزیسٹنس اچھا ملتا ہے تو ہم آٹو میں چک کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس ریزیسٹنس کا ویلیو پتا کرنا ہے کہ یہ کتنے کے لوکہ ہے تو میں ایک ریزیسٹنس اٹھا لیتا ہوں اور ٹک کرتے کہ یہ کتنے کے لوکہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر نائن کے لوکہمز تک چلا گیا یعنی کہ ٹین لینے کہ ٹین کے لوکہمز کے ہری ریزیسٹنس دس کلو اوہم ٹھیک ہے اب ہم ایک دوسرا ریزیسٹنس چک کریں گے تو یہ ہو گیا یہ تقریبا ستن میں کلو اوہمز کا ہے یعنی کہ سو کلو اوہمز کا ہے یہ ریزیسٹنس سو کلو اوہمز تک یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور ریزیسٹنس کو چک کریں گے یہ بھی اٹو چینج ہوتا ہے آپ دیکھ �کتے ہیں ڈسپلے میں خود بخود چینج ہوتا ہے میں کوئی بھی سیلیکشن نہیں کرتا ہوں یہ دس اوہمز تک چل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دس اوہمز ہی شکر کرتا ہے یہ بھی اٹو میں ہے ایک اور ریزیسٹنس کو چک کر دیتے ہیں یہ بھی اٹو میں چل گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون کلو اوہمز یہ بھی اٹو چل گیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ریزیسنس اب اس پر ہم ڈائیوڈ ٹک کریں گے تو یہاں پر میں ڈائیوڈ والنیشان پر سیلٹ کر دیا ہے اور ابھی میں ایک بڑا سا ڈائیوڈ لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے دیکھ جائے تو یہ ایک ڈائیوڈ ہے یہاں پر میں اس کے وائر جو ہے یہ کنیٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر ابھی میرا ڈائیوڈ ٹک ہے اس حراب ہوتا تو یہ پھر 0000 شو کرتا تھا اس طرح سے اس طرح سے شو کرتا تھا لیکن ابھی یہ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے شو کرے گا ابھی ہم آئر کو الٹا کریں گے اور ڈائیوڈ کا جو ڈائیوڈ ہے وہ دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 464 تک اس کا ڈیو ہے ٹھیک ہے یہ 470 تک کا ڈیو یہ شو کرتا ہے تو یہ بھی ہو گیا ڈائیوڈ بھی ہو گیا اب ہم آگے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پر ہم چک کریں گے ایمپیر ٹھیک ہے تو ایمپیر چک کرنا ہے تو یہ وائر جو ہے اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ ایمپیر میں اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اس طرح سے وائر کو ہٹا دیں گے اور یہ چالیس اے لکھا ہوئے یہ چار سو اے لکھا ہوئے یعنی کہ چالیس پر چار سو ایمپیر تک آپ اس پر لوٹ چک کر سکتے ہیں یہ میں نے زیرو زیرو کر دیا ریل سے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایمپیر پورا رہ گیا تھا اس کو میں نے ہٹا دیا ریسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں ایک چارجر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایمپیر چک کر دیتا ہوں تو یہ ایک ڈی سی چارجر ہے بارہ اول کا یہاں پر میں سنگل وائر میں کنیٹ کر دیتا ہوں یہ ایمپیر سنگل وائر میں شو کرے گا ڈبل وائر میں یہ ایمپیر نہیں شو کرتا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے بیٹری میں لگا دیا اور اس کا سوچ بھی میں دے رہا ہوں تو اس کا سوچ بھی میں نے کنیٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ ایمپیر تک چلا گیا دیرے دیرے میرے بیٹری جیسے پل ہوتا جائے گا تو ایمپیر دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ایمپیر اس کا چک کرنا ہے ابھی میرے بیٹری جو ہے وہ دیرے دیرے پل ہوتا ہے تو یہ اس لئے ایمپیر نیچے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم پلس وائر پہ لگا دیں گے بس آپ کو یہ دہان رکھنا ہے کہ سنگل وائر میں آپ لگائے ہیں اس طرح سے سنگل وائر میں یہ ایمپیر چک کر رہا ہے ڈبل وائر میں یہ ایمپیر چک نہیں کریں گا لیکنکہ ڈبل وائر میں مگنیٹک فیلڈ نہیں ہوتا اس طرح سے یہ اس میں مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے اور یہ میٹر جو ہے اس لئے ڈسپلی پر شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ ایمپیر تک کیا گیا ٹھیک ہے اب بھی اس پر ہم ایسی ایمپیر جو ہے وہ چک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں سیلکٹ پیٹن ہے اس کو میں نے دبا دیا تو یہاں پر ایسی آ گیا مطلب یہ انٹرنیٹنگ کرنٹ میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو فرنڈز میں نے یہاں پر اس تری لگا دیا لوڈ چک کرنے کے لئے آپ کو دیکھانا ہے کہ ایسی کا ایمپیر کیسے چک کرنا ہے تو میں یہاں پر میٹر کو جو ہے وہ آن کر دیتا ہوں سیدھے ایمپیر پر جاتا ہوں یہاں پر سیلکٹ آفشن میں نے دبا دیا اور ایمپیر جو ہے ایسی میں چلا گیا تو یہاں پر ابھی میں اس تری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھئے تو یہ چلا گیا تین ایمپیر تک یہ اس تری جو ہے لوڈ لیتا ہے تیسی طرح سے آپ کو ایسی کا ایمپیر تک کرنا ہے تو یہ ہو گیا ایسی کا ایمپیر ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تینکس پور واشنگ